بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج بودھ کے روزہ اور آنے والے دو دنوں کے دوران ملک بھر کا موسم کیسے رہے گا مغردی عوام کے نئے سلسلے کے باعث ملک کے کون کون سا علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ مصلہ دار بارش اولے پڑھنے اور آنجھے چلنے اور پہاڑی علاقوں میں شدید براباری کے حوالے سے بڑی اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی دنیا سے ہر لمحہ بخبر رہنے کے لئے برائمی اربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ محکمہ موسمیات کی تازترین رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنڈو کے دوران ملک کے بھلائی عوستی اور مغربی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ مصلہ دار بارش یالہ باری جبکہ اس وقت بھی ملک کے بھلائی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات کی تازترین رپورٹ کے مطابق آج بودھ 23 فروری کے روز بھلائی خیبر پختون خان مری راول پینڈی اسلام آباد بھلائی پنجاب کشمیر گلگت پلسستان میں تیز گردلو دھامائیں آندھیان چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ مزید بارش یالہ باری اور پہاڑی علاقوں میں شدید براباری کا امکان اسی دوران بعض علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ مصلہ دار بارش بھی ہو سکتی ہے خصوصا کشمیر گلگت بلسستان بھلائی کا برپختون خان اور اسے ملہی کا چمال مشرقی پنجاب کے علاقوں راول پینڈی اسلام آباد اٹک جہلم چکوال گجرمالا گجرات لاہور ناروال سیالکوٹا اور ملہی کا علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ مصلہ دار سے طفانی بارشوں کا امکان ہے تاہم وستی پنجاب اور جنوبی پنجاب کے زیادہ تر علاقوں کوئٹا سمیت بلوچستان اور کراچی سمیت صوبہ سندہ اور اسے ملہی کا علاقوں میں بارشوں کے کوئی امکان نہیں البتہ آج شام رات تک ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز گردلو دھوائیں آندھیا چلنے کا یہ سلسلہ کافیات تک ختم ہو جائے گا بارشوں اور براباری کا موجودہ سلسلہ جمعہ رات سے جمعہ تک ملک کے بلائی علاقوں میں جاری رہ سکتا ہے جبکہ بارشوں کا ایک آرنا یا سلسلہ جمعہ سے ہفتہ کے دوران ملک کے بلائی وستی اور بعض جنوبی علاقوں میں بارشوں کا بحث بن سکتا ہے